موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد علی آلہ والبیتہ واصحاب وزاد اجمعین یاکن عبدو و یاکن استعین رب اشرح لی صدری و یسل لی امری و احلل اکتہ من لسانی افقہو قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعونی وزدنی علمن والحمدللہ علا کل حال اما بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے شروع کے چالس سال یا اخوانی یہ وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک وحی نہیں آئی تھی ان سالوں کے بارے میں اتنی روایت نہیں ہے لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا جتنا میرے پاس مواد ہو اتنا بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعد روایت کے مطابق نو یا بارہ رب العویل عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے شمسی کیلنڈر کے مطابق بیس یا بائیس اپریل پانسو اکتر عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضر عبداللہ وفات پا چکے تھے عرب کی اس وقت ایک تہزیب تھی کہ ہر نو مولود بجہ کو پیہات پیجا جاتا تھا جہاں وہ اس محول میں رہ کر مضبوط ہو اور قواعد و ضواب سیکھے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد اپنی رضائی ماں کو دیئے گئے اور یہ خوش نصیبی حلیمہ بنت عبی زہیب کی ہوئی جو کہ حلیمہ سعادیہ رجتل عنہا کے نام سے مشہور ہے حلیمہ سعادیہ رجتل عنہا قبیلہ بنی سعاد بن بکر سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خود تمام واقعات بیان کرتی ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے ابن عساق کی روایے تھے کہ حلیمہ سعادیہ رجتل عنہا فرماتی ہیں میں اور میرے شور اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بنی سعاد کی کچھ عورتوں کے ساتھ بچوں کی تلاش میں نکلیں یہ سال کہت کے تھے اور کہت کی وجہ سے سب پریشان تھے میں ایک سفید گدے پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹ بھی تھا میری چھاتی دودھ سے کھالی تھی اور بوک کی وجہ سے ہمارا بچہ ساری رات روتا جس کی وجہ سے ہم سو نہ پاتے اور نہ ہی ہمارے اونٹ میں کوئی کترہ دودھ کھا تھا میرا گدہ بوک پیاس کی وجہ سے بلکل دبلہ تھا اور بوک اور پیاس کی وجہ سے ہی سست پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے پورا کافلہ سست ہو گیا جیسے دیسے ہم مکہ پہنچیں ہر ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گئے گئے مجھ سمیت پر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لئے تیار نہ تھا جیسے ہی سب سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں اور بنا باپ کے انہیں عجرت کون دے گا پر خدا کا کرنا ایسا ہوا ہر کسی کو بچہ مل گیا سوائے میرے اور مجھے خالی ہاتھ واپس جانا ناغوار محسوس ہو رہا تھا تو میں نے جا کر وہ بچہ لے لیا جب میں بچہ لے کر اپنے کھیمے میں آئی تو اس نے میری چھاتھی سے جتنا چاہا دودھ پیا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے اور رسول اللہ کے رضائی بھائی نے بھی پیا حالانکہ اس سے پہلے میرا سینہ دودھ سے کھالی تھا اسی رات جب میرا شوہر اونٹ سے دودھ نکالنے گیا تو اونٹ کے تھن دودھ سے پھوٹ رہے تھے اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے پیا اور آرام سے سوئے صبح میں میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ تم ایک با برکت بچہ لائی ہو ہمارا کافلہ چلا اور میں اسی اپنے مرگیل گدے پر سوار ہوئی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہی گدہ جو سارے کافلے کو سست کر رہا تھا اب سب سے آگے تھا اور یہ صرف اس بچے کی برکت تھی کہہرام بنو سعید پہنچے سارا شہر قہد میں مبتلا تھا لیکن ہماری بکریاں جب بھی کھیس سے چر کر آتی ہیں وہ دودھ سے بری بھی ہوتی تھی دو سال گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دو سال کے ہو گئے تھے انہوں نے دودھ پینہ چھوڑ دیا تھا اور اب مکہ اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو میں گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو راضی گیا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے یہ بچہ یہاں بیمار ہو جائے گا اور میرے بہت زور دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ راضی ہو گئی صحابیہ رسول انس ریطلعان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار یا پانچ سال کے ہوئے تو وہ بنو ساتھ کے کچھ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اچانک جبریل علیہ وسلم آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا ان کا سینہ کٹا سینے سے دل باہر نکالا دل سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کا ٹکڑا ہے اور پھر دل واپس لگا کر سینہ بند کر لیا دوسرے بچے بھاکتے ہوئے حلیمہ سادیہ کے پاس گئے اور کہا محمد قتل ہوئے وہ بھاکتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں پر پریشان کھڑے ہیں حلیمہ سادیہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے پر اللہ جلشانوں کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت آمنہ یسرب سے واپس آ رہی تھی اپنے شہر کی قبر کی زیارت کے بعد رستے میں عبوا کے مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ وفات پا گئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا سفر میں حضرت آبنا کی گنام عم ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی تھے اب رسول اللہ علیہ وسلم کی فعلت ان کے دادا نہیں کی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار اور شفقت رکھتے تھے اور آپ کا بہت خیال کرتے تھے کعبہ میں جہاں سردار بیٹھتے تھے وہاں عبد المطلب کے لئے ایک خاص جگہ معین تھی جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا پر رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے آ کر وہاں بیٹھ جاتے جہاں عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو یہ بات اپنے باپ کی شان کے خلاف محسوس ہوئی تو انہوں نے عبد المطلب انہیں کہتے اسے چھوڑ دو واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں پر دو سال کے بعد ہی عابض صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا بھی انتقال کر گئے کچھ عرصے کے لئے عابض صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت عابض صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا زبیر بن عبد المطلب نے شروع کی اور پھر عابض صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز چچا عبد المطلب بن عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی عبو طالب کی زیرے کفالت دوران ہی عابض صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سفر میں ساتھ لیتے تھے ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کے تھے اور ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کر رہے تھے تو کافلہ بسرہ پہنچا بسرہ میں ایک مشہور رہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور وہ بحیرہ کے لقب کے ساتھ مشہور تھا بحیرہ کبھی بھی کسی کافلے کے لیے نہیں نکلا پر اس دفعہ وہ نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا یہ سید العالمین ہے اللہ اسے رحمت العالمین کر کے بینجے گا ابو طالب نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو بحیرہ نے کہا جب تمہارا کافلہ آ رہا تھا تو راستے میں تمام پتھر اور درخت اس کے لیے جھگ گئے تھے اور یہ ایک حلق سوائے پیغمبر کے کسی اور کے سامنے نہیں جھگتی اور میں نے اسے اس کی مہور نبوت سے جانا ہے جو ان کے دونوں کندوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر موجود ہے اور میں نے ان کے بارے میں اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے پھر بحیرہ نے کہا انہیں شام نہ لے جاؤ وہاں انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے ابو طالب نے فوراں کچھ گلاموں کے ساتھ آپ کو مکہ واپس پہل دیا وقت گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کرتے ان سے تجارتی معاولہ کرنے میں ہمیشہ سچ بولتے اور امانداری سے کاروبار کرتے انہی اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور علمین کا مشہور ٹائٹل دیا سن نبی دعوت نے ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان نبوت سے پہلے پیش آیا وہ کہتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاروباری سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک ضروری کام یاد آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں وہ کام ختم کر کے آپ کے پاس واپس آؤں گا آپ انتظار کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے اور میں اپنا دورہ کام پورا کرنے چلا گیا ہوا یہ کہ میں اپنا وعدہ تین دنوں تک بھول گیا اور جب یاد آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ وہیں کھنے ہیں میں نے معذرت کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہ کہا سوائے اس کے کہ میں اپنے وعدہ کے مطابق یہاں کھڑا یہی وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے پورا مکہ آپ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہا انہی تجارت کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ رترانہاں سے ملے حضرت ختیجہ رترانہاں کو مکہ کی طرف سے الطاہرہ کا لقب ملا تھا سیدہ ختیجہ رترانہاں دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اور بہت مالدار خاتون تھی جب بھی مکہ میں تجارتی کافلے آتے تھے تو سب سے بڑا کافلہ حضرت ختیجہ رترانہاں کا ہوتا تھا بہت سے عرب سرداروں نے آپ رترانہاں کو نکاح کا پیغام بھیجا پر آپ رترانہاں نے کسی کے لئے ہاں نہ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروباری معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پاک دامنی دیکھ کر آپ رترانہاں بہت متاثر ہوئیں اور خود اپنی ایک دوست نفیزہ بنت ممبا کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو سعیدہ ختیجہ رترانہاں کی چچاؤں کی طرف بھیجا اور نکاح کی تاریخ طے ہوئی نکاح میں عرب کے بڑے بڑے سردار اور مصر تک کے موجود افراد بھی آئے رسول اللہ علیہ وسلم نے بیس اونٹوں کا مہر ادا کیا نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال اور سعیدہ ختیجہ رترانہاں کی عمر مبارک چالیس سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولاد سعیدہ ختیجہ رترانہاں سے ہوئے سوائے بیٹے ابراہیم کے جو ماریا کپتیا رترانہاں سے ہوئے سعیدہ ختیجہ رترانہاں سے جو اولاد ہوئے پہلا بیٹا قاسم جس کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے ابو القاسم پھر زینب رکیہ امہ کلسوم فاطمہ اور عبداللہ رتلان حماج بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور ان کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے لیکن جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال پر پہنچ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت گار حرام میں دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عمد میں سے تھے جیسے عیسائی یا یہودی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کلچر کے پیروکار تھے جواب ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گار حرام میں سوچتے اور سوال کرتے کہ یہ جو کچھ عرب میں ہو رہا ہے یہ بت پرستی کا جو عروج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے لیکن پھر ٹھیک کیا ہے تو یا اکھوانی یہ آج کے لئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے سیریز کے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فی امان اللہ